اسلامی کم ڈیر سٹوڈنٹس مائنیم اس زافران ساجد اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج ہم سی ایس اس پیور میٹس ٹونٹی ٹونٹی ون کے پیپر میں سیکشن سی کے قویسن نمبر ایٹ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے بھی سی ایس اس پیور میٹس کے جو پاسٹ پیپرز کے رینڈم قویسنز ہیں ان کی ویڈیوز بنا کے میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں آپ پلی لسٹ میں جا کے ساری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اس لیکچر کو پورا سننا ہے کیونکہ یہ دونوں قویسنز بہت امپورٹنٹ سٹوڈنٹ آپ کے جو آبکمنگ پیپر ہے ٹونٹی ونٹی فائف میں اس سے ریلیٹڈ قویسنز آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آبکمنگ ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ایزلی مل جائیں سٹارٹ کرتے ہیں کوئسن نمبر ایٹ کے اے پارٹ سے کوئسن نمبر ایٹ کا جو اے پارٹ ہے سٹوڈنٹ وہ ٹین مارکس کا ہے سب سے پہلے ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں پھر ہم بھی پارٹ کی بات کریں گے سو لیٹس سٹارٹ ویڈ بارٹ اے ویڈیوز کی بات کرنے کے لئے کہ ہم نمبر ایٹ کنسٹرکٹ اے انیلیٹک فنکشن اب آپ کو پتہ ہے ایک کمپلیکسٹ ویڈ فنکشن جو ہے اس کی سٹینڈرڈ فارم کیا ہوتی ہے ایف آف زی اس ایپل ٹو یو پلس آئیوٹا وی یہ جو یو اور وی ہیں دونوں ایکس اور وائی کے فنکشن ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جو یو گیون ہے وہ ایکس وائی کا فنکشن ہے تو ایٹ مینز وی بھی جو ہوگا وہ بھی ایکس وائی کا ہی فنکشن ہوگا انڈرسٹینڈ اس کو میں ایک ویڈن ون کہہ دیتا ہوں سٹوڈنٹ ہم نے یہی ایف آف زی فائنڈ کرنے ہیں ہمارے پاس صرف یو کی ویلیو گیون ہے یہاں پہ لکھی ہے آپ نے وی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے انڈرسٹینڈ اب جو ہمارے پاس اس فنکشن کے حوالے سے انفارمیشن گیون ہے that is very important and what is that information that this function that we will find یہ فنکشن انیلیٹک فنکشن ہے مطلب جو فنکشن ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور جس کا ریل پارٹ ہمارے پاس گیون ہے اس فنکشن کے بارے میں یہ انفارمیشن ہے کہ یہ انیلیٹک فنکشن ہے اگر تو یہ انیلیٹک فنکشن ہے تو اس فنکشن میں یہ جو یو اور وی ہے نا جو ریل اور ایمیجنری پارٹ ہے اس فنکشن ریل ویلیو فنکشن کا وہ سی آر ایکویجن کو سیٹسفائی کریں گے آپ جانتے ہیں کہ جو ایک necessary and sufficient condition ہوتی ہے کسی بھی complex valued function کے analytic ہونے کی وہ یہی ہے کہ وہ فنکشن سی آر ایکویجن کو سیٹسفائی کرے گا اب یہ سی آر ایکویجن کیا ہے کاشی ریمان ایکویجن جن کو آپ کہتے ہیں ان کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس چلے میں پہلے u کی value کی دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس جو اس فنکشن کا جو ریل پارٹ ہے وہ ہمارے پاس given a student what is that x cube minus 3xy square plus 3x plus y یہ ہمارے پاس u کی value given ہے ہم نے v کی value find کر رہی ہے ہمارا basic target تو یہ ہے نا جب v کی value find ہو جائے گی تو پھر u اور v کی value یہاں پہ put کریں گے تو آپ کو f of z مل جائے گا understand تو our first target is to find value of v جب v کی value find ہو جائے گی تو پھر ہمیں f بھی مل جائے گا understand now let's start its solution اب جو function ہم نے find کرنا ہے student وہ analytic function ہے so میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں s f to be find is analytic function it means that u and v must satisfy must satisfy cr equation یا کاشیر ایمان ایکویجن بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ok اب کاشیر ایمان ایکویجن کیا ہے آپ میں سے بہت سے students کو پتا بھی ہوں گی شلیل میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں so u over partial u over partial y this is equal to minus partial v over partial x student ان دونوں ایکویجن کو آپ ملا کے اگر کہیں تو پھر یہ cr equations بنتی ہیں ok اب ہمارے پاس ان cr equation کے اندر اگر آپ note کریں تو یہاں پہ یہ جو u ہے اس کا میں color change کر رہا ہوں یہ جو u ہے student اس کی value ہمارے پاس given ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ u کی value ہمارے پاس given ہے u کی value کو آپ نے یہاں پہ cr equation کے اندر put کر دینے میں put کر رہا ہوں so in the first equation partial over partial x اور میں یہاں پہ u کی value put کر رہا ہوں that is x cube minus 3 x y square plus 3 x plus 1 this is equal to partial v over partial y similarly ہمارے پاس جو دوسری equation ہے یہاں پہ بھی آپ u کی value put کر دیں بہت سمپلے student x cube minus 3 x y square plus 3 x plus 1 this is equal to minus of partial v over partial x ok now this is very important to understand کہ یہاں پہ میں اس کا with respect to x derivative کیسے لے رہا ہوں دیکھیں آپ کی پاس x کا cube ہے اس کا with respect to x derivative لیں تو 3 x کیا رہا جائے گا اور اس کا with respect to x لیں گے تو minus 3 y square آ جائے گا اور plus 3 آ جائے گا this is equal to partial v over partial y understand اور اس کو سپسے لے رہا ہوں میں student equation 2 کہہ رہا ہوں اور here we have partial derivative of this u with respect to y تو with respect to y derivative لیں گے x cube بھی 0 ہو جائے گا 3 x بھی 0 ہو جائے گا 1 بھی 0 ہو جائے گا اور یہاں پہ simple minus 6 x y this is equal to minus partial v over partial x آ جائے گا اس کو میں تھوڑا سا arrange کر کے لکھتا ہوں دیکھیں minus minus سے کٹ جائے گا اور partial v over partial x کس کی equal آ جائے گا بھئی 6 x y equal آ جائے گا اب یہاں سے student میں اس کو چلے equation 3 کہہ رہا ہوں اس equation 3 کو آپ نے with respect to x integrate کرنا ہے اس کو آپ نے with respect to x integrate کرنا ہے integrate 3 with respect to x so ہمارے پاس integration partial v over partial x this is equal to integration 6 x y dx تو آپ کے پاس left hand side پہ تو یہ جو integration ہے اس derivative سے cancel ہو جائے گی v بچ جائے گا اور right hand side پہ اگر آپ with respect to x اس کو integrate کرنا ہے تو 6 تو ویسے رہے گا y بھی constant ویسے رہے گا اور with respect to x کریں گے تو x کا square over 2 آ جائے گا plus constant of integration بھی آپ نے add کرنا ہے تو یہاں understand یہ basically c constant ہے لیکن اس کو میں g of y کہہ رہا ہوں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ کو idea ہو جائے گا اس کو میں highlight کر دیتا ہوں اور یہاں پہ link بھی دیتا ہوں کہ this is constant of integration this is constant of integration okay now اس کو آپ c بھی کہہ سکتے تھے لیکن یہاں پہ g of y میں نہیں کسی خاص وجہ کی وجہ سکھا ہے اب میں آپ کو بتا دوں گا student دیکھیں اس کو میں simplify کرتا ہوں تو یہ 6 or 2 cancel ہو جائے گا v will be equal to 3x square y plus g of y اور اس کو student میں equation 4 کہہ رہا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ equation 4 ہے اور یہاں پہ vision 2 ہے یہاں پہ دیکھیں partial v over partial y ہے اور یہاں پہ simple v ہے اگر میں اس کا with respect to y derivative لے لیتا ہوں تو partial v over partial y کی value آپ کو مل جائے گی اس value کو آپ نے یہاں پہ put کر دیکھ تو میں یہاں پہ اس کو differentiate کر لہوں differentiate 4 with respect to y ok یہ ہو جائے گا partial v over partial y یہاں پہ 3x کس کے رہ جائے گا اور g prime of y ہو جائے گا اس کو میں equation 5 کہہ رہا ہوں اب student یہ equation 5 ہے اس میں یہ partial v over partial y کی value ہے اس value کو آپ نے یہاں پہ put کرنے ہے ok so میں یہاں پہ لکھتا ہوں from 5 partial v over partial y this is equal to 3x square plus g prime of y دیکھ لیں یہاں سے میں نے لکھا ہے یہ value ہے partial v over partial y کی اس کو میں یہاں using 2 کر لیتا ہوں ok so left hand side 3x square minus 3y square plus 3 اور right hand side value put 3x square plus g prime of y understand this is very important step ok اب یہاں سے دیکھیں آپ student کہ آپ کے پاس یہ 3x square ہے اس کا positive sign ہے تو یہ دونوں cancel ہو جائیں گے ok اور آپ کے پاس کیا بچے گا اس کو میں arrange بھی کر رہا ہوں g prime of y this would be equal to minus 3y square plus 3 اب آپ کو basically v کی value چاہیے v کی value تب ہی ملے گی اگر آپ g of y کی value یہاں پہ put کریں کے لئے آپ پہ integration رہنا پڑے گی integrating اس کو میں number 6 کہہ رہا ہوں integrating 6 with respect to y ok یہ left hand side student میں آپ understanding کے لئے صحیح طرح سے لکھ لیتا ہوں g over partial y and here we have integration minus 3y square plus 3 and here we have dy y ہم نے integration لئی ہے with respect to y لئی ہے left side پہ cancel g y bach جائے گا right side پہ integration کریں میں یہاں سے direct کر لاؤ student minus 3 separate کر لیں y square integration کریں y cube over 3 آتا 3 3 3 سے cancel to simple minus y cube بach جائے پلس 3 constant with respect to y integrate کریں تو یہ y آجائے 3 y اور یہاں پہ آپ پہ constant of integration re-ide کرنا پڑتا ہے اس کو میں c کہہ رہا اوکی یہاں پہ مجھے g of x کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں g of y کی value مل گی یہاں پہ میں put کروں گا تو c as a k سے ہم چلے گے so this step is very important understand اس کو میں student put کر لیتا ہوں 4 میں put in اس کو میں equation 7 کہہ رہا ہوں اوکی اور equation 7 کو آپ نے use کرنا ہے equation 4 میں put in 4 جب میں 4 میں put کرتا ہوں تو ہمارے پاس v کی value آئے گی finally student that will be 3x square y g of y تھا n اب یہاں پہ value put کر دیں 3x square y plus 3y minus y q plus c understand میں simply یہاں g of y کی value put دی ہے finally student آپ کے پاس arrange کرنا چاہتے ہیں تو شک کر لیں otherwise ایسے بھی ٹھیک ہے 3x square y plus 3y minus y q plus c this is the value of v ok اب v کی value ہم نے find کرنی تھی ہمارا پہلا target تھا لیکن ہم نے تو function find کرنا ہے جو analytic function ہے so finally ہمارے پاس f z ہے جو equal u plus i v k یہاں پہ student آپ u و v put کر لیں اب u کی value مجھے یاد نہیں ہے میں دیکھ لیتا ہوں x q minus 3x y square x q minus 3x y square plus 3x plus 1 یہ u کی value ہے plus iota اور v v put کر دیں 3x square y plus 3y minus y q plus c تو student اس طرح سے آپ نے f کی value find کر لی ہے اور condition کیا تھی کہ function analytic ہے آپ student یہاں پہ analytic prove بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی satisfaction کے لیے چیک کرنا ہے کہ v v value y یا صحیح ہے یا غلط ہے تو پھر کیا کریں گے آپ u کی value given ہے v کی value ہے ان دونوں کے لیے آپ c r equation کو چیک کریں اگر تو c r equation satisfy ہو جاتی ہے تو مطلب ہمارا یہ v ہے یہ صحیح ہے اور اگر v صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا f بھی صحیح ہے کیونکہ v کی value کو put کرنے سے ہمیں f مل ہے i hope so کہ آپ کو یہ question number 8 کا a part ہے جس میں آپ نے analytic function کو construct کرنا تھا جبکہ real part given تھا آپ نے یہ کر لیے اب student آپ کی paper میں ایک دوسری طرح سے بھی question پوچھا جا سکتا ہے construct the analytic فنکشن مل جائے گا یہاں پہ فنکشن کے analytic ہونے کی condition this is very important now let's talk about part b of question number 8 evaluate integral c dz over z square plus 2z plus 2 where c is a square with corners 0 0 minus 2 0 minus 2 minus 2 and 0 minus 2 student آپ جانتے ہے complex integration کے لیے contour must ہے complex integration contour کے ساتھ ہی ہوتی ہے مطلب کسی path کے ساتھ ہی ہوتی ہے understand تو ہمارے پاس یہاں پہ جو contour given ہے وہ basically 4 points given ہیں اور ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ 4 points کسی square کے kernel point ہیں آپ نے کرنا کہ student آپ نے 4 points کو یہاں پہ locate کرنا ہے ان 4 points کو state line سے join کرنا ہے تو آپ کے پاس scare بن جائے گا یہ جو آپ کو یہاں figure نظر آ رہی ہے یہ خود بنائی ہے آپ کے paper میں یہ given نہیں ہوگی یا تو آپ کے paper میں بتا دیا جائے گا سی پوائنٹس given ہوں گے اور ان کو locate کرنے کے بعد جب آپ join کریں گے تو ایک rectangle بن جائے گا understand similarly جس طرح سے اس question کے اندر چاروں points کو join کرنے سے scare بنتا ہے تو یہ بھی case ہو سکتا ہے تو آپ نے تینوں case یاد رکھنے اس کے لاوہ کوئی random سا سمجھ نہیں آیا student تو آپ comment box میں comment کر سکتے ہیں دیکھیں پہلا point zero zero ہے یہ جو x x ہے یہ complex number کے real part کو represent کر رہے اور یہ y x ہے یہ complex number کے imaginary part کو represent کر رہے تب میں یہاں پہ i am stand for imaginary of z تو zero zero پھر minus two zero کس کو use کرنے کاشی ریزی تھیورم کو use کرنے اس سے پہلے کچھ past papers کے اندر کچھ ریزی تھیورم کو use کر کے کچھ questions solve کی ہیں جو آپ کے past papers میں آئے ہوئے تھے یہ topic بہت important student یہاں پہ mention نہیں ہے کہ آپ کون سا method use کرنے لیکن آپ یہاں پہ obviously کاشی ریزی تھیورم کو use کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں by using کاشی ریزی تھیورم کیا کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک close contour c ہے جس کے اندر اور جس کے اوپر مطلب inside the boundary of c and on the boundary of c اگر کوئی function analytic ہے اور کچھ point ایسے ہیں ایک دو تین چار کچھ point ایسے ہیں جن کی اوپر function analytic نہیں ہے تو اس function کی integration آپ کیسے find کریں گے 2 pi iota into submission r submission r کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنے بھی points جن کی اوپر function آپ نے ان poles کی اوپر given function کا residue find کرنے اوکی یہ basically formula ہے اب جو point جن کی اوپر function analytic نہیں ہے اگر وہ point c سے outside لائے کرتے ہیں تو اس کے اوپر residue نہیں find کریں گے اور نہ ہی آپ نے سمیشن r کے اندر ان کو put کرنے ہیں ہم صرف ان poles پونڈری rc کی اوپر ان poles کی اوپر آپ نے function کا residue find کرنا ہے اور یہاں پہ put کر دینا ہے سمیشن r کا مطلب ہے کہ ان ساروں کو اپنے add کر دینا اور multiply کر دینا ہمارے پاس جو function given ہے میں یہاں پہ plus 2 اگر آپ دونوں کو compare کریں تو f z کی value آ رہی ہے میں یہاں پہ دکھ رہا ہوں f z کی value f z will be equal to 1 over z square plus 2 z plus 2 ok now student یہ آپ اس کی poles find کرنا چاہ رہے ہیں مطلب وہ point find کرنا چاہ رہے ہے جس کی اوپر function analytic نہیں ہے تو کیسے find کریں گے آپ نے denominator کو equal to zero put کر دینا so z square plus 2 z plus 2 equal to zero put کر دیں اور یہاں پہ quadratic formula use کریں دیکھیں a کی value 1 b c 2 c quadratic formula میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اس کے بعد direct answer لکھوں گا minus b plus minus b square minus 4 a c and divided by we have 2 a ok اب یہاں bc value put کریں تو آپ کے پاس z values آ رہی ہیں دو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں minus 1 plus iota جس کو آپ pair form میں لکھیں تو minus 1 اور 1 آتا ہے similarly z is equal to minus 1 minus 1 تو یہ basically ہمارے پاس دو poles آگئے ہیں student اب یہ جو poles ہیں ان کا order کیا ہے this is very important order کیسے پتہ چلے گا میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں دیکھیں دیکھیں ہمارے پاس student جو given آپ کے پاس z square plus 2 z plus 2 تھا اس کو میں پھر لکھ سکتا ہوں اس کو آپ اس سائٹ پہ لے تو minus ہو جائے z minus 1 plus i یہ پہلا factor بن گیا similarly z minus 1 minus i ok یہ basically دو factors بن گئے ہیں آپ دیکھ لیں یہ پہلا factor ہے اور یہ دوسرا factor ہے دونوں کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس یہ ہی بھلا آپ کو دوبارہ سے مل جائے تو مطلب یہ جو آپ کے پاس z کی دو values آئی ہیں جن کی اوپر function analytic نہیں ہے جو given function کے poles ہیں a simple pole ہے ان کا order 1 ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں z minus this number اور اس کی power یہاں 1 ہے similarly z minus this number اور اس کی power یہاں 1 ہے تو مطلب یہ جو دو values ہیں z کی یہ value اور z کی یہ value کیونکہ function کے poles ہیں یہ simple order pole ہیں first order کے pole یا simple pole جیسے کہہ سکتے ہیں اب یہ میں نے simple pole کا کیونکہ بتایا آپ کیونکہ کاشی residue theorem کے اندر آپ نے جب پول کیوں پر residue find کرنا ہے تو اگر تو simple pole ہے دیکھیں کہ کون سا pole ہمارے کنٹور کی اندر لائے کرتے دیکھیں ہمارے پاس ایک تھا minus one اور one minus one اور one کھاں پر لائے کر رہے دیکھیں x value minus one ہے اور y positive one ہے تو مطلب اوپر جائے گا پھر یہ بھلا point بنتا minus one اور one یہ تو ہمارے جو کنٹور اس میں سے بائیس لگی ہے اس کو ہم consider نہیں کریں گے اس کے پاس دوسرا کیا ہے دوسرے کو بھی دیکھ لیتے ہیں minus one اور minus one یہ کہاں پہ لائے کر رہا ہے بھئی minus one x minus one اور y minus one مطلب یہ point بنتا ہے minus one اور one اور یہ دیکھ لیں پہلے والے کو cross کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا جو control اس سے بہر لائے کرتا ہے ہمارا اس سے کوئی concern نہیں ہے ہمارا concern اس کے ساتھ ہے minus one اور minus iota کے ساتھ تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں let's find residue of f of z at z is equal to minus one minus iota تو فارمولہ کیا ہے limit z approaches to یہاں پہ یہ اس کو z not کہیں گے z approaches to z not وضب جس point جو پہ آپ residue find کرنا ہے اور یہاں پہ z minus again اس point کو لکھیں آپ minus one minus iota into f of z ok میں یہاں پہ values put کر رہا ہوں limit z approaches to minus one minus iota z minus کو میں ایسی لکھ رہا ہوں minus one minus iota اور یہاں پہ f z کی value put کر دیں one divided by z minus z scale plus 2 z plus 2 کو میں پھر اس طرح سے factor form میں لکھنا جا رہا ہوں تاکہ میں یہاں term cancel کر سکھوں minus one plus iota and here we have z minus minus one minus iota student آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ویٹر اور یہ ویٹر common ہے ایک جیسی ہے نا تو آپ ان کو cancel کر دیں cancel باقی ہمارے پاس return بچ رہی ہے اس کو میں یہاں پہ لکھ رہتا ہوں limit z approaches to sorry limit z approaches to minus one minus iota one divided by z minus minus one plus iota تو student آپ یہاں limit apply کر دیں جب میں limit apply کرتا ہوں z کو replace کر دیں minus one minus iota سے so one divided by minus one minus iota اس minus کو multiply کر دیں تو یہ plus one ہو جائے گا اور minus iota ہو جائے گا یہ cancel this will be one divided by minus two iota اب کیونکہ denominator میں iota ہے تو student یہاں پہ اس کو میں rationalize کر لیتا ہوں iota سے multiply اور divide کر دیں ہمارے پاس minus iota divided by iota کا square آئے گا two iota کا square تو minus iota divided by two into minus one iota square minus one کی equal ہوتا ہے تو minus minus سے cut جائے تو iota over two آجائے مطلب یہ جو pore تھا جو کے inside لائے کرتا تھا اس کے اوپر ہمیں residue کتنا مل گیا iota by two مل گیا student اب اس کو direct آپ نے kashi residue theorem میں put کر لیں so by using kashi residue theorem ہمارے پاس کیا تھا integral c f of z کی z square plus 2 z plus 2 d z this is equal to 2 by iota into submission r تھا ہمارے پاس اب submission r کے اندر تو ہمارے پاس a کی pole تھا اور اس pole کی اوپر ہم نے residue find کر لی ہے اب submission r کا میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں submission r کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی residue آپ کے پاس آئیں r one r two so on اب ہمارے پاس ایک r one ہے تو مطلب ہم نے صرف r one کی value put کر دی باقی تو ہمارے پاس کوئی pole نہیں تھا inside the boundary of the control کیونکہ ہمارے پاس دوسرا pole outside lie کرتا تھا اس سے ہمارا کوئی concern نہیں ہے understand ہمارا concern ہے inside and on the boundary of control تو یہاں سے student یہ two two سے cancel ہو جائے گا iota کو iota سے multiply کریں iota square آئے گا جو کہ minus pi کی پرات ہے تو اس طرح سے student آپ نے یہ جو question number eight کا b part ہے آپ نے کاشی ریزی دھرم کو use کرتے ہوئے آپ نے اس کیا answer find کر لیے question تھوڑے سے lengthy سے student لیکن اگر آپ بار بار practice کریں گے تو آپ کی اس پر grip ہوگی آپ easily اس کو solve کر ویڈیو